آپ دیکھ رہے ہیں یوپیو ترکھنڈ نیو سرونٹی فور سیون میں ہوں کلیم حسین اس وقت ہم شری نگر کے کشمیر کے پہل گام میں ہیں اور آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو یوپیو ترکھنڈ نیو سرونٹی فور سیون کی ٹیم ہے وہ اس وقت پہل گام میں ہے جہاں ہم چڑھ رہے ہیں آپ ان راستوں کو دیکھ سکتے ہیں اتنے خطرناک راستے ہیں یہ بہت ہی خطرناک راستے ہیں ان پر جو یہ گھوڑے ہیں یہ فسل فسلتے ہیں فسل جاتے ہیں یہاں پر اپنے وزن کو بہت سمحال کر بیٹھنا پڑتا ہے آپ کو دکھاؤں گا آپ اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر فسلن بہت ہے بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کونے پر کے راستے پر یہ گھوڑی چل لائی ہے یہ وہ راستہ ہے یہ نسے ہیں جو کہ پیڑوں کی نسے ہیں یہ نسوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھوڑی اپنا پیر جما کر کے چلتی ہے یہ وہ نسے ہیں جہاں پر گھوڑی اپنا پیر جما کر کے چلتی ہے یہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ برف پڑی ہوئی ہے اور اس برف میں جو ہلکی سی نمی رہتی ہے نمی کی وجہ سے فسلان بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہم اس وقت یہ کونسی جگہ ہے یہ دونہ ویلی ہے ہم یہاں پر ہیں یہاں پر کون کونسی فلم ہے بنی ہے یہاں پر کونسی فلم بنی ہے اکثر یہاں پر فلموں کی شوٹنگ ہوتی رہتی ہے اور آپ ہمارے ادھر کا نظارہ دیکھیں گے یہ برف پڑی ہوئی ہے یہاں پر کافی گہرہی ہے ادھر راستے بہت خضرناک ہیں یہ پریکٹس انہیں ہیں ان کی عادت ہے ان کا کام ہے انہیں پتا ہے کہ اس طرح سے یہاں پر چلنا ہے اور چلانا ہے عام آدمی کے بس کی بات یہاں پر نہیں ہے اتنے خطرناک راستوں میں چلنا آئیے آپ کو اوپر کا نظارہ بھی دیکھاتے ہیں بنی رہی ہے یہ دیکھئے بہت ہی خطرناک راستہ ہے ہم آپ کو دکھائیں کوشش کریں گے دکھانے کی اپنا وزن بھی سمحالنا ہے اس راستے میں اور آپ کو دکھانے کی کوشش بھی کروں گا کیونکہ جب برف پڑتی ہے یہاں پر تو فسلن اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو کیونکہ ان کا روزگار ہے تو اس لیے انہیں یہ چیز عام طور پر اچھی بھی لگتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ یہاں پر برف پڑتا ہے اتنے ہی زیادہ یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کا روزگار بڑتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر برف پڑی ہوئی ہے یہ راستے ہیں راستے بھی اس طرح کے ہیں جو یہ پیڑ ہے ان کی جڑوں میں ہیں یہ یہاں پر چیڑ کی طرح ہی دکھنے والا پیڑ ہے آپ کو دکھاؤں گا بہت قریب سے اسے کشمیری بھاسا میں پائن کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک راستہ ہے یہ بلکل کونے سائٹ کی جگہ ہے اور یہاں پر نکلنا گھوڑے پر بیٹھنا اپنا وزن سمحلنا اس کے بعد یہ آپ کو جو کفریج کر کے دکھا رہا ہے کتنا مشکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو آگے یہ جو آگے کی سائٹ ہے بہت مشکل سے کفریج ہو رہی ہے کیونکہ بیٹھنا اپنا وزن سمالنا ساتھ میں کیمرہ سمالنا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راستہ ہے یہ بہت ہی مشکل یہاں سے یہ نسے ان جڑوں کو یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے راستہ بنانے کے لئے یہ آگے کی طرف اس کے اندر سے ہو کر جانا پڑتا ہے پیروں کو پیچھے کرنا اپنا وزن بھی سمالنا ہے پیروں کو بھی پیچھے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ ہم نے آئے ہیں لوگ کس طرح سے یہ یہ کون سا پوائنٹ ہے یہ جو آپ کو برف دکھ رہی ہے یہ یہاں پر منی شویزر لینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ شویزر لینڈ کا اور یہاں کا جو نظارہ ہے ابھی تو کم برف ہے یہاں پر لگ بھگ ایک جیسا ہی رہتا ہے تو اسے منی شویزر لینڈ کے نام سے اس پوائنٹ کو بنا دیا گیا ہے منی شویزر لینڈ کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور کس کس طرح سے کتنی مشکل سے اپنا وزن انہیں سمالنا پڑتا ہے نیا آدمی کو بہت مشکل ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پوائنٹ پر اتر کر فوٹو فوٹوگرافی کرتے ہیں ہاں پر لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ برف یہ جو برف ہے اس وقت ہم برف میں چل رہے ہیں یہ یہاں پر لگ بک پندرہ سے بیس دن پہلی برف پڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کافی برف ہے آپ پر لگ بک ایک ڈیڑھ فٹ برف ہے اور جہاں پر گہرائی ہے وہاں پر اور زیادہ برف ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں یہ کچھ لوگ دلی سے ہیں کچھ دیکھئے ہم ہمیں تو یہاں سے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ اپنا وزن سوالنا ہے کیمرا بھی سوالنا ہے لیکن آپ کو دیکھاؤں گا یہاں پر ہمارے ساتھ مہلہ شکتی بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت معصوم چھوٹا تھا بچہ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہتے ہیں آپ دیکھ رہتے ہیں